ٹھیک ہے دیوارے کعبہ پیٹھ ہے سیدھا آگے پڑھیں تھوڑا جور گئے جہاں سے مڑھے سے اسی سیدھ دوبارہ آپ ٹھیک ہو گئے کہ بہنی طرف کعبہ اور پھر آگے پڑھیں آپ کو دیوارے کعبہ چھونا 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 ادھر چھونا بھو مجھ جائے اس کی سیدھ کو ذہن میں رکھئے وہاں تک تو آپ بلکل صحیح طواب کریں پھر ذہن میں رکھئے یہ جگہ یہاں سے آپ مڑے وہاں جائے اس وقت آپ دائیں بائیں ہو جائے کوئی حرج نہیں واپس آپ وہیں پہ آ جائیں جاتے اور آتے وقت ادھر ادھر ہوں کوئی حرج نہیں لیکن سیدھی لکیر میں جانا نہیں ہیڑا جائیں لیکن یہ یاد رکھیں کہاں سے مڑے تھے واپس آ کے وہیں کھڑے ہو جائیں اور پھر آگے مڑے تو طواب کی جو آپ کی لکیر ہے اس میں طابعہ بائی طرف رہے ٹھیک ہے اس کو روک کر آپ گئے طواب کا ایسا نہیں دائیں بائیں الٹا سیدھا پیڑا میڑا جس طرح جائیں واپس وہی پہ آ جائیں سوال کیا قابعہ کے سہن ایسی نشانیاں ہیں کہ ہم یہ یاد رکھ سکیں کہ کہاں سے مڑے تھے ویسے تو ایسی نشانیاں نہیں ہیں لیکن تائل جو وہاں لگے سہنے قابعہ تائل کا بنا ہے تائل آپ چاہیں تو تھوڑا سا خیال کر سکتے کہ وہ حجرِ اسوط گرین لائٹ یا حجرِ اسوط وہ والا تائل واپس وہیں آ اور اس میں اگر شک ہو جائے تو وہی اس فارمولہ چلے گا دو قدم پیچھے بھی جا سکتے ہیں اور وہی خیال کر کے کہ خداوندہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچوں جہاں سے مڑا تھا تو جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی قواب کے درمیان مڑنا چاہے تو وہ منع نہیں یہ جہاں سے مڑا ہے اب میں صفائی والوں کی مثال زیادہ جو رسی سامنے یہاں سے مڑے اسی لائن میں یوں جائیے اور پھر واپس کیوں مڑے جائے تاکہ جو طواب کی لائن ہے وہ پوری آپ کی بھائی طرف اچھا دکھے وکھے کے لئے ایک مسئلہ اور لوگ بتاتے ہیں وہ آپ کے کام آئے گا لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں جب آپ مدینے سے آئیں جب مجمع اتنا ہوگا تو واپس جانا ابھی طرح آپ سے کہا گیا نا کہ جہاں غلطی ہوگئی واپس جائیے دوبارہ صحیح جگہ سے ریزیم کیجئے جب بجمع بہت ہوگا تو واپس جانا آسان نہیں ہوگا تب ایک مسئلہ ہے کہ چلے آپ کو یہاں دھکا لگا آپ یوں یوں ہوگئے اب آپ کیا کریں اب آپ پورا کعبے کے گھومیں اور دل میں خیال کریں یہ میں تواف نہیں کر رہا ہوں یہ میں اس پوائن پر جانے کے لئے چل رہا ہوں پورا گھوم کے وہاں پہ آئیے اور جب ادھر کوئی جائے جہاں تک آپ کو یقین تھا کہ آپ صحیح پھر آپ کیا لیں کہ خدا وندہ اب میں شل رہا ہوں جہاں سے میرا کنجا ہاتا تھا میرا تواف وہاں سے بھالا جائے لیکن آج کل اتنا مجمع نہیں آج کل آپ بہت آرام سے واپس آ سکتے کیوں اتنا لمبہ چکر آپ ابھی لگائیں جب مدینہ سے واپسی میں مسئلہ ہوگا تو ہم مدینہ میں سمجھائیں گے تو تواف کے درمیان چوتھی شرط یہ تھی چارٹ کہ تواف کے درمیان خانِ کعبہ بائی طرف اس کا یہ مطلب ہے شروع تو یہ ہوتا ہے کہ یوں مت چلے لیکن اصل مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو کوئی نہیں چلتا اصل یہ ہے کہ دھکا لگنے سے اگر آپ کیا سینہ یا پیت کعبے کی طرف ہو گئی بوسہ لینے کی وجہ سے اگر آپ کراس میں چلے گئے حضر اسود کے قریب یہ لوگ رکے ہوئے ہیں ان کو بائی پاس کرنے کے لیے اگر آپ کراس میں گئے یا صفائی کرنے والوں نے آ کر آپ کو آگے پڑھنے سے روپ دی آپ کو ملنا پڑا جہاں سے آپ ملے ہیں بلکل اسی لین میں آپ کو آگے پڑھنا تاکہ پورا تواف بائی سرف میں ہو ایک قدم بھی اس میں گھر بڑھنا پانچویں اور آٹھویں شرط اس کو میں ساتھ ساتھ ابھی بتاؤں گا پانچویں چھوڑ دی چھٹی میں بار بار بھول دیاتا ہوں کہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے تو چارٹ بھی ساتھ ساتھ چلے پہلی شرط حجر اسفر سے تواف شروع کریں یعنی کعبے میں کہیں بیچ سے نہ آ جائیں وہی پہ ختم کریں تواف کے درمیان کعبہ بائی طرف کوئی سی کو تو سمجھایا اب چوتھی شرط حجر اسماعیل کے باہر سے تواف اس کو سمجھ لیے اور اگر چھے میرے حساب سے یہ غلطی کسی کو نہیں کرنا چاہیے لیکن ہر سال پہلے عمرے کے بعد دو چار اپنے ساتھ ہی مل جاتے وہ یہ ہے کہ تواف کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا اب ہم تواف کر رہے ہیں یہاں تک آئے ہیں ادھر ایک راستہ کھلا ہوا ہے ادھر سے جائیں ادھر سے نکھیں اور آپ کعبے کے باہر ہی رہیں گے تو ہماری شیعہ قوم کا یا پاکستانی قوم کا مزاج ہے شارٹ کٹ جنب بھی ہم کو شارٹ کٹ میں چاہیے ایک دعا بتا دیجئے کہ جمعت الودہ کو دو رکعت نماز پڑھو زندگی بھر کی نمازیں معافہ تو بہت بڑا عالم ہے جس نے اتنا آسان اور اچھے حل پیش کیا بگر نہ جنب شارٹ کٹ سے ملتی ہے نہ تواف شارٹ کٹ سے ہو جائے کہ آپ چوتھی شرط یہ ہے کہ آپ کیاہاں تک پہنچیں آپ خانہ کعبہ کے بعد ایک دیوار ہے گول دیوار ہجر اسمائے اس کے درمیان سے آپ نہیں گزر سکتے تواف چھوٹا کرنے کے کہ کون اتنا ایک شرط بھوپے یہاں تک پہنچیں یہاں سے چلے جائے کعبہ تو نہیں جائے گا تو اصل جملہ یہ کہ تواف خالی خانہ کعبہ کا نہیں تواف خانہ کعبہ اور ہجر اسمائیل دونوں کا ہے یعنی تواف اس طرح کر رہا ہے کہ کعبہ بھی آپ کے تواف کے اندر رہے اور گول دیوار بھی تو یوں بھوم کے جائیے کعبہ اور گول دیوار کے درمیان جہاں جگہ ہے یہاں تواف کے بیچ میں نہ جائے جب تواف آپ کر لیں عمرہ ہو جائے یہ بہترین جگہ ہے عبادت کی دعاوں کی قبولیت ہے لیکن تواف نہیں عمرے کا انتظار کریں تو بہت مختصر یہ ہے کہ کعبہ اور گول دیوار کے بیچ سے جانا تواف کے درمیان تواف کو چھوٹا کر دیتا ہے اتنا حصہ رہ گیا اور بار بار آپ نے سنا تواف میں ایک قدم بھی کم ہو تو تواف غلط ہے کہ اتنا بڑا حصہ اگر آپ تواف سے لکھا دیں پانچویں شرق کو چھوٹ دیجئے چھوٹ نہیں دیجئے ابھی آتے ہیں پانچویں کو آدمی سے ہم ملائیں گے چھٹی شرق بھی کئی بار آگئی کہ خانہ کعبہ کے گرس ساتھ مکمل چکر لگانا نہ ایک قدم کم ہو نہ ایک قدم زیادہ البتہ اس میں احتیاطاً چند قدم پیجے اور چند قدم بعد میں ہوں گے اس خیال کے ساتھ جو میں بتا چکا ہوں ساتھ مکمل شرق ہے موالدات نماز چار رکھت چاروں مسلسل پڑھنا یہ نہیں ہے کہ دو رکھت کے بعد جہتنے اور پھر تیسی چوتھی پڑھنا تباک کے بھی ساتھ چکر مسلسل البتہ البتہ ذرا سی اللہ نے ایک سہولت دی ہے یہ دیکھ کر کے تواف بڑی عبادت ہے چار چکروں کے بعد یعنی جب آدھا تواف ہو چکا اگر کوئی تھوڑی دیر آرام کرنا چاہے یا پانی پینا چاہے تو اجازت ہے گرچے زیادہ تر لوگ پینے کا پانی اپنے ساتھی بوٹل میں رکھتے ہیں اور تباک کے بیٹ میں کھانا اور پینا جائز ہے یا آرام کرنا چاہے یا ایک بہت اہم مسئلہ یہ قابلے کے بعض افراد کے لئے قابلے کی اکثریت تو یہ ہے کہ جو میں بتاتا ہوں وہ کرتے جاتے ہیں اور ایک ایسا حصہ ہوتا ہے ہر سال جس کا حصول یہ ہے کہ جو مولانا بتائیں گے اس کے اُلٹ کرنا تو ان لوگوں کے لئے یہ مسئلہ تو میں نے یہ کہا کہ آپ کوشش کریں کہ تواف نماز کے وقت سے نہ تکرائے اچھا مولانا نے کہا یہ نماز کے وقت سے نہ اب تو ہم اس وقت جائیں گے جب نماز کا وقت تو ٹھیک ہی جائیے کوئی حرام کام تو نہیں تو اب مسئلہ یہ ہوا موالات آپ تواف کر رہے ہیں دو چکر لگائے تین لگائے چار لگائے نماز کے جماعت شروع ہو گئے رکھ دیا جائے گا آپ کو تواف جتنی دیر جماعت چلے گی آپ کا تواف رکھ دیا گیا یہ تو موالات نہ رہی موالات میں نے کنٹینی ہونا چاہیے امال اے درپے نماز جماعت کا گیت معاف تو وہ جو میں کہہ رہا تھا نماز سے بچی گیت کی وجہ سے کم کہہ رہا تھا نماز سے پہلے اور نماز کے فوراں بعد تواف میں مجمع بہت ہوتا ہے بھکے بہت ہوتے اس لیے میں نے کہا نماز کے تائم سے بچی برنہ اگر آپ تواف کر رہے ایک ہی چکر لگائے اور جماعت ہو گئے جتنی دیر جماعت ہو گئے وہ جو وقت لگے گا وہ معاف یعنی جب قتم ہو گی جہاں تک آپ نے تواف کیا وہیں سے شروع کر رہے اور اس میں پھر وہ مسئلہ کام آئے گا جو میں نے ابھی بتائے کہ ایک پہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت اس وقت ہو جب آپ کے چکر پورے ہو یعنی دو ہو چکے وہ تو پھر آسا ایک یہ کہ نہیں آپ کے سوہ تین چکر تھا آپ یہاں تک پہنچے تھے جماعت کھڑی ہو گئے جگہ یاد رکھ لیے گا کہ کہاں سے آپ کو رکا گیا باپیس جائی جماعت پڑھیں کے نہ پڑھیں جماعت کے بعد دوبارہ یہی سے آپ کو اپنا چکر شروع کرنا یہ بہت زیادہ پیش آئے گا بہت مشکل ہے کہ آپ جماعت اس وقت ملے جب آپ کا ایک راؤنڈ پورا ہو چکا ہو کمپلیٹ راؤنڈ پر کے دوسرے پر تیسرے پر بہت مشکل زیادہ تر یہ ہے کہ کوئی یہاں ہوگا کوئی وہاں ہوگا کوئی وہاں ہوگا جگہ نوٹ کر لیے اور جب جماعت ختم ہو جائے واپس وہیں سے آکے باقی جتنا ریمیلن پارٹ ہے وہ آپ کو پورا کرنا اور یاد کر کے تو آپ جائیں گے لیکن پھر بھی اگر تھوڑا سا بھول گئے تو وہی مسئلہ کام آئے گا آٹھ قدم دس قدم پندرہ قدم بیس قدم پہلے سے شروع کر دی اور دل میں وہ خیال رکھی کہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچا جا جہاں پہ مجھے روکا گئے اصل تو وہاں پہ میرا وہاں سے شروع ہوگا دیکھیں وہ چھوٹا سا مسئلہ کہ احتیاطاً چند قدم پہلے سے جوائن کرنا ہے کتنی جگہ کام آ رہا اور اگر یہ خیال آپ نہ کریں اور جہاں سے آپ کو روکا کہ آپ اس سے پہلے سے تباہ شروع کر دیں تو یہ چھوڑا دو لائنوں کا جملہ ہے لیکن بار بار اس کو سنیے اچھا اب آئیے ساتھویں چھتی شرط ہو گئی خانہ کعبہ کے گر ساتھ چکر ساتھویں ہو گئے اب بچی آٹھویں میں نے کہا دا پانچنی اور آٹھویں کو ملا ہوں گا اب ملا رہا ہوں پانچنی کو دوبارہ پڑھئے تواق میں شادروان پر نہ چلیں اور تواق قابے اور مقامیں ابراہیم کے بچ سے ہو یہ دو الگ الگ شرطیں ان کو ہم ملاتے ہیں ملاتے ہی ہیں کہ سوال یہ بناتے ہیں پہلے تواق کے درمیان قابے سے کتنا قریب ہونے کی اجازت ہے اور قابے سے کتنا دور ہونے کی اجازت ہے قابے کے جن گھومنا کتنا قابے کے قریب آ سکتے ہیں کتنا قابے سے دور جا سکتے ہیں یہ اگر کوئی سوال کرے تو پہلے حصے کا جواب ہے پانچنی شرط کہ تواق میں آپ قابے کے جتنا قریب آ جائیں آ جائیں شادروان تک نہ پہنچیں اور دور جانے کا جواب ہے کہ تواق قابے اور مقام ابراہیم کے بچ سے ہو اس سے زیادہ دور نہ جائیں مگر دور میں تو آپ نے سنا پہلے میں قریب کے مسئلے کو بتا دوں اب آپ تواق کر رہے ہیں قابے سے بالکل قریب ہو کے تواق کر سکیں اگر آپ عموماً پچھلی دیوار جہاں پیچھے والی وہاں اتنی جگہ مل جاتے ہیں بالکل قریب جائیں لیکن اتنا قریب نہ جائیے کہ یہ جو ایک منڈیر یا چبوترہ اس کے اوپر چلے اتنا آپ کا خاصلہ قابے سے رکھنا تو یہ مسئلہ سوال اگر آپ پھر سننے کے کتنا قریب جا سکتے ہیں تو پانچنی شرط سمجھ میں آئی جتنا قریب قابے کے قریب ہو اجازہ کریں صرف شادروان تک نہ پہنچے اس سے باہر باہر رہی اور پرانے مراجع کہتے تھے کہ آپ شادروان کے جو باہر ہی تو سب کہتے ہیں احتیاط کیا ہے کہ آپ قابے کی دیوار پکڑ کے بھی تواق نہ کریں کیا مطلب اس کا کہ آپ شادروان سے باہر ہیں لیکن آپ کا ہاتھ شادروان کے اوپر ہے قابے کی دیوار پہ اگر آپ ہاتھ رکھے ہیں تو آپ کے ہاتھ کے نیچے وہ منڈیل یا ٹیرس یا چبوتر آ رہا ہے آج کے مراجع کہتے ہیں خیر اس کی تو اس احتیاط احتیاط کی پابندی کریں تو اچھا مگر یہ ماجب نہیں یعنی ہاتھ رکھا جا سکتا پھر بھی میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ پرانے زمانے کے اکثر مراجع یہ کہتے ہیں بلکہ شاید آقاِ بلپائے گانی تک یہ فتوہ چلا اور کوئی خاص ضرورت نہیں ہمیں دیوارِ کعبہ پہ ہاتھ رکھنے تو پورے طواف میں دیوارِ کعبہ اور گول دیوار اس کے جتنا قریب جا سکتے ہیں جائیں مگر شادروان پہ نہ چلیں اور دیوارِ کعبہ کو تچھ نہ کریں اگر ہو جائے تو حرام نہیں ہے لیکن بہتر یہ تو ہو گیا قریب کی بات کہ کعبہ کے اتنا قریب تک جا سکتے ہیں شادروان اگر آپ اور قریب ہو تو آپ کو شادروان پہ پہر رکھنا پڑے اس پہ جلنا پڑے وہ جائز ہے اس کو چھو پھر اب آپ کی مرضی ہے کہ کعبہ سے جتنا قریب رہے اور دور دور امام خمینی کے نزدی کعبہ کی دیوار سے تیرہ میٹر دور مقامیں بڑھا دیواریں ان دو کے درمیان جو فاصلہ ہے دیوارِ کعبہ مقامِ ابراہیم یعنی تیرہ میٹر تباق کسی میں ہونا چاہیے مقامِ ابراہیم تو صرف ایک طرف باقی تین طرف کوئی نشانی نہیں آپ کو اپنے ذہن میں اندازہ کرنا کہ ادھر میں تیرہ میٹر سے دور نہ جاؤں ادھر میں تباق جب آیا جہاں کوئی نشانی نہیں ہے تیرہ میٹر خوبی آپ کو کلکولیشن کرنا تیرہ میٹر سے زیادہ دور میں نہ جاؤں تو تباق کعبہ اور مقامِ ابراہیم کے درمیان یہ امامِ خمینی کے نظریک واجب لیکن یہ خالی ایک طرف نہیں جاں مقامِ ابراہیم مسئلہ مقامِ ابراہیم نہیں مسئلہ ڈسٹنس کہ چاروں طرف تیرہ میٹر کے اندر اندر رہنا اور اس میں آگا ہے خمینی نے کوئی احتیاط نہیں لگائی ہے کہ رجوع کر لے فتوہ تو جو ان کی تقلید پر باقی ہیں بطور واجب یعنی جو آگا ہے خمینی کی تقلید پر باقی ہیں آگا ہے خامنائی کیے وجہ سے تو آگا ہے خامنائی کہتے ہیں جس مسئلے پر چاہے باقی رہی ہے جس پر چاہے آپ میری طرف آ جائیں وہ اس مسئلے میں آگا ہے خامنائی کی طرف آ جائیں کونسے مسئلے میں ڈسٹنس والے میں لیکن اگر کوئی آگا ہے سستانی کی وجہ سے آگای خمینی پہ باقی اور آگای سیستانی کہتے ہیں کہ مرہوم پہ باقی رہنا واجب ان کا علم زیادہ وہ تو باہر یہ خیال کرے اور صرف اتنے مجمع میں جہاں یا جان کو خطرہ ہو یا بڑی زحمت ہو رہی ہو تیرہ میٹر وہاں پہ وہ باہر جا سکتا مگر وہاں پہ بھی وہ فری اینڈ باہر نہیں جا سکتا تیرہ میٹر تک میں بڑا رشق تو چودہ میٹر کے اندر رہے جا یہ نہیں یہ جب تیرہ ختم تو وہاں چلا جاؤں نہیں الاقرب فلاقرب پھر بھی جتنا قریب سے قریب آسکے اور اس مسئلے کی آخری شکل جو لوگ امام خمینی پر باقی ہیں آگای سیستانی کی بہت جان سے ان کے لئے وہ یہ تو ڈسٹریس جو ہے وہ ناپا جائے گا کعبے کی دیوار سے اب ادھر جہاں گول دیوار آلویڈی یہ گول دیوار کعبے کی دیوار سے دس میٹر دور تو تیرہ میٹر اس سے نہیں ناپیں گے دیوار کعبہ تو یہ تو دس تو ویسے ہی ہے دس میٹر کا بھاسنا تو یہ جگہ کھا گئے اس طرف کواب صرف تین میٹر میں کرنا ہے کیونکہ ہمارے قابلے نائنٹی پرسنٹ اکثریت باقی مراجعہ کی تقلیل میں ہے اس لئے میں اس مسئلے کو اتنا ہی بتاتا ہوں تین طرف تیرہ میٹر میں رہنا ہے جہاں گول دیوار ہے وہاں اس سے تین میٹر جب بہت شدید زہمت و مجبوری ہو تو اس سے باہر جا سکتے ہیں لیکن جتنا پھر بھی قریب آسکتے ہوں تو وہ واجب ہے باقی مراجعہ کہتے ہیں کہ یہ والا مسئلہ بہتر واجب نہیں ہے چنانچہ پورے سہن میں جہاں سے آپ کا دل چاہے آپ تواف کر سکتے ہیں بلکہ اس میں تو آگا ہے خویل اور کھلی اجازت دی فرماتے ہیں اگر پورا سہن کعبہ خالی ہے یعنی یہ تیرہ میٹر پورا خالی ہے کوئی آدمی ہے ہی نہیں آج تواف کرنے والا ہے اب بھی اگر آپ جائیں تو بلکہ آخر سے جا کے تواف کر سکتے ہیں بس اس سے زیادہ جب اس میں زیادہ سہولت ہے تو کیا سمجھایا جائے تو اتنا قریب جائیے کہ بس شادروان تک رک جائے اس سے اور قریب نہ جائے اور دور جانے میں یہ ہے کہ آگا ہے خویل آگا ہے سیستانی اور آگا ہے خامل آئے بلکہ آخر سہن تک آپ جائیں کوئی حرج نہیں اب بچا تواف کا آخری مسئلہ اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا جیسے میں نے کہا تھا کہ تواف میں کعبہ بائی طرف رہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے باقی کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہے یعنی اتنے غلطیاں لوگ نہیں کرتے اور دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے نمبر نو وہ یہ ہے کہ تواف نوہ مسئلہ اس کو دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ تیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو نظر نہیں آئے گا نوہ مسئلہ چکروں کی تعداد یاد رکھی جائے اس میں شک نہ ہونے پاس بلکہ آج ہم آخری مرحلے میں ہیں آپ ادرات کا شکریہ یہ بھوک کے باوجود آپ نے کوئی نعرہ بلند نہیں کیا تو چکروں کی تعداد یاد رکھی جائے اس میں شک نہ ہو یہ مسئلہ بھی ہم نماز سے ملائیں نماز کے اندر دو تین رکعتی نماز میں تو شک معاف نہیں سمجھ میں بھی آتا ہے دو منٹ میں اگر کوئی آدمی توجہوں نہ دے تو کیا نماز پڑھنے آیا چار رکعتی نماز تک بات پہنچی اسلام نے آپ کی مجبوری کا خیال ہوگا چار رکعت اتنی لمبی نماز شروع شروع میں آپ بالکل فریش ہوں گے توجہ رہے گی کیسے تقریر میں بھی شروع میں آپ کسی اور طرح بیٹھے جب کسی اور طرح لیٹنے جا رہے ہیں تو اب یہ کہ تین رکعت کے بعد نماز کے رکعتوں میں شک معاف انہیں مسائل نہیں بتا رہا تھے اگر عجیب بات ہے تواف میں کوئی سہولت نہیں ساتھ چکر آپ کو کرنا اور پورے ساتھ آپ کو یاد رہنا چاہیے اگر چکروں کی تعداد میں شک ہو گئے چلیں جیسے اللہ نے وضوح میں ریایت دے دی ویسی ریایت ہوتی کہ پہلے چار چکر یاد رکھو آخر میں گربر ہونے لگے تو معاف نہیں پہلے سے لے کہ ساتھ میں چکر تک کبھی بھی اگر شک ہو گئے چھتا ہے کہ ساتھ ماں تواف گئے غلط ساتھ ماں ہے کہ آٹھ ماں تواف غلط پانچھ ماں چکر ہے کہ چھتا تواف غلط چھتا چکر ہے کہ پانچھ ماں تواف غلط تواف میں چکر کی تعداد کا پورا یقین یا اتمنان ہو شک آیا شک وسوسہ نہیں خیل میں خیال سا آیا لیکن بورن چلا گیا خیل آیا پانچھ ماں چھتا نہیں فرن یاد آگیا پانچ ہوا وہ کوئی حریف ہے لیکن باقاعدہ شک میں آدھا دل یہ کہہ رہا ہے آدھا دل یہ کہہ رہا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا وہ تواف توڑ دی خالی توڑ مت دی دس بارہ منٹ کے بعد دوبارہ اس کو شروع کر یہ دوہ پیور پیقی مسئلہ اب آئیے اس کے اندر کچھ طریقے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تواف کے چکر یاد کرنے کے لئے آدمی کسی سے مدد لے سکتا چنانچہ اگر دو آدمی تواف کر رہے اور ایک شک میں پڑھ گیا پانچ ماہ چھٹا ساتھی وہ پورا پورا یاد ہے کہ پانچ ماہ ہم اس کے اوپر اگر ہمیں بھروسہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتا بہنی کم از کم اس موقع پر جھوٹ نہیں بولے شہر بیمی بھائی بہن با بیٹی ماں بیٹا دوست دوست اگر ایک گزرے کے اوپر ایک دوسرے کی بات میں اتمنان ہو تو یہ چل جائے ذاتی اپنا اتمنان ضروری نہیں نمبر دو اب آپ کی دعاؤں کے ایک چاٹ دیے جاتے ہیں شرن وہ چاٹ ثابت نہیں یعنی شرن ایسی کوئی حدیث نہیں کہ پہلے چکر میں یہ دعا اور دوسرے میں یہ تیسرے ایک چاٹ ملتا ہے کہ ہر چکر کی ایک دعا اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کو چکر یاد رہے آپ کو شک ہوا میرا پانچوہ ہے کہ چھٹا اور آپ دعا پڑھ رہے تھے چھٹے چکر ہیں نہیں میرا چھٹا چکر ہوگا کبھی تو میں چھٹے والی دعا پڑھ رہا ہوں اتمنان ہو گیا یہ کافی ہے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے ورنہ شرن ایسا نہیں ہے کہ امام نے کہا کہ پہلے کی یہ دعا دوسرے کی یہ دو اب یہ دعاوں کا جو فائدہ میں نے بتایا نمبر تین یہی فائدہ آپ کسی اور چیز سے لے لی گئے جیسے بہت سمپل آسان طریقہ پنجیتن کے نام جسے پہلے اللہ کا نام آخر میں امام زمانہ کا یہ حضرت عباس کا نام آپ نے تواج شروع گیا پہلے چکر میں یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھتے گئے خضرہ شروع ہوا یا محمد یا محمد پڑھتے گئے خضرہ شروع ہوا یا علی یا علی یا علی یا فاطمہ پانٹے میں یا حسن یا حسین اب آپ کو شکویں میرا پانچویں یا چھٹا میں پڑھ را ہوں بہت ہی چھوٹا سا ایک لفظ ہے اور اس سے یاد آ جاتا ایک اور طریقہ ہے کہ لوگ تصویر رہتے ہیں اپنے ہاتھ میں ساتھ دانے ہر ککر میں ایک دانا وہ بھی آپ کی مرضی ہے معصومین کے زمانے میں روایتوں میں ملے گا لوگ ساتھ چھوڑے چھوڑے کنکر رکھتے ہیں وہ ایک جیب میں کنکر ہیں ہر ککر میں دوسری جیب میں منتقل کی وہ ہاتھ میں ہے ہاتھ میں سے وہ کنکر تھے وہ انہوں نے دوسری وقت کی بات ہے جب تابعہ کا سہین پکا نہیں تھا اس کے ریت اور کنکر بچھائے جاتے تھے تو چھوڑے جوٹے کنکر یہ بھی ایک طریقہ تھا امام کے زمانے میں یہ پوچھا گئے کہ مولا میں کنکروں کی مدد سے طواب کے چکر یاد رکھتا ہوں کہ اجازت اب آج کل کیوں کہ پختہ سہین ہے کنکر مشکل ہے تو جو لوگ ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ چھے اوفیاں یا وہ جو فانٹا وانٹا کی چوسنے والی گولیاں ہیں وہ جب میں رکھتے ہیں ہر چکر میں ایک کافی کھا لیں پاتھا ہے کہ چھڑا جب میں دیکھا یا احرام میں دیکھا کتنی بچی تین بچی تو اس کا مطلب ہے کہ میرے چوسنے چکر چل رہا یہ بھی جائز جو طریقہ آپ کو سوٹ کریں لیکن بہترین جو ہے فیلحال پہلے والے کے لیے وہ اگر اس کو لگ رہا ہے کہ شک ہوگا تو وہ معصومین کے نام پنجتن کے نام اچھا اب اس کے اندر مسئلہ پورا ہو گیا کہ اس سب کے باوجود اگر آپ کو چکروں کی تعداد میں شک ہو گیا اور وہ ختم نہ ہوا تو آپ کا تواف غلط ہے اسے توڑیے گی اور فورا دوسرا تواف نہ کریں دو چار منٹ کے بعد آکے تواف دوبارہ نئے صرف زیرو سے شروع کریں اب اسی میں دو تین چھوٹی باتیں آگئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے تواف کو مکمل کروں نمازِ تواف کا ایک مسئلہ بتو اور پھر آج کا سیشن کل میں نے کہا تھا کہ آپ منٹلی پریپیرڈ ہوگے آئیے گا حج کے لئے اتنی قربانی تو دینا ہے وہ بھی آپ کو اتبار کے لئے یہ قربانی آپ سے لی جا رہی ہے برکہ یہ لفظیں قربانی صحیح نہیں ہیں یہاں پہ تو واجبات میں شامل ہے تواف کے درمیان کچھ پڑھنا واجب نہیں ہے ساری دنیا کے اہلِ سنت خصوصاً اور ہمارے بہت ساری دعائیں پڑھتے ہیں بلکہ اکثر خود پڑھتے نہیں ہیں ان کا ایک متولی پڑھاتا ہے وہ مشین کی طرح دوہراتے ہیں ہمارے یہاں تواف کے دوران دعائیں پڑھنا مستحب ہے واجب نہیں تو میرا مشورہ ہے کہ پہلا تواف جو آپ کرے گی زندگی میں پہلی بار آپ تواف کر رہے ہیں اس میں آپ زیادہ توجہ دیجئے تواف درست ہونے دعائیں پڑھتے ہیں کہ اکثر آدمی کا کندہ آگ جاتا ہے وہ ٹیرہ ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے شاید پتہ نہ چلے تو مارک بھی ہو لیکن کیوں ایک صحیح ہوتے ہوئے عمل میں کچھ چھوڑی سی گھر بڑھ کی جائے آپ اس پورے سفر میں خالی ایک تواف تو نہیں کر رہے ہیں کیا آپ کہیں کہ مردانہ یہ دعائیں چھوڑ گئے تو یہ موقع کب ملے کم سے کب چالیس دن کے سفر میں آپ سو تواف کریں اگر شروع کے دو تین تواف آپ نے بغیر دعائوں کے کی ہے جس کی ویسے ہی اجازت ہے لیکن تواف کی آپ کو مشکل ہو گئی تو کیا چیز بہتر ہے سو تواف کرنا سب غلط یا تین تواف بغیر دعائوں کے کرنا تاکہ نائنٹی سیون سیئن صحیح ہو جائے ایک بات دوسری بات کہ تواف کے درمیان باتیں کرنے کی بھی اجازت ہے لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ باتیں کرتے ہوئے اکثر آدمی کی گردن مر جاتی ہے کندہ ہٹ جاتا ہے تو ایک لیس شروع کے دو تین تواف میں یہ بھی چھوڑ دیئے البتہ باتیں کرنے کی اجازت ہے کراہیت کے ساتھ مکروح تو ویسے ہی حوائد کریں جہاں کوئی ایسی کوئی ضروری بات نہ ہو جائے یہ ضروری بات کیا ہوگی بسن کاروانے بزر شب جمعہ آمال جمعہ کرتا ہے جب سعودی حکومت اجازت دے پشرے سال تو اٹھا جاتے تھے سالے دس کا وقت میں بتا رہے میں سال میں اناؤسمنٹ نہیں کر رہا ہوں آپ پہلے پہنچے تواف شروع کی آپ نے اپنے ساتھی سے پوچھے بھائی کتنے بجنے والے ہیں ایسا نہ ہو کہ عمال شب جمعہ حرم میں چھوٹ جائے یہ ضرورت کی بات ہو یہ ہے اس طرح کی ہو لیکن ویسے باتیں مکروح تسری بات یہ ہے کہ تواف کے بیٹ میں کھانے اور پینے کی اجازت ہے ابھی جو میں نے کہا کافی کھا لی جب پیاس لگی تو پانی بھی یہ ہے اس سب کی اجازت ہے اور اس کے ساتھ تواف کے اہم مسئلے پورے ہوگا جس کے لیے اس موڈل کی ضرورت ہے ایک آج ایک آج غزو ٹوٹ گیا کا مسئلہ دوبارہ دورانہ ہے کیونکہ یہ سب سننے کے بعد اس کو دوبارہ سنیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گا لیکن کل میں آپ ایک بات میں بتا دوں کہ آگے جو آپ تواف کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں یہ آپ کو مزہ بھی آئے گا دنیا کی اکثریت تو جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ اسٹائل اچھا نہیں ایک آدمی وہ بھی پیمنٹ لیتا ہے دعائیں پڑھتا ہے باقی دوتے کتانت ہو رہا ہے اپنے مومنین کے قاپلے جب آئیں تلاوت قرآن ہوتی ہے کچھ لوگ پورا قرآن تواف میں ختم کرتے ہیں ایک تواف میں نہیں جہاں تواف کرنا ہے روزہ نہیں ایک تواف میں آجاب آ رہا ہم خرمہ ہم سواف قرآن بھی ہو رہا ہے تواف بھی ہو رہا ہے شب جمعہ سورہ یاسین سورہ ملک سورہ واقعہ قرآن ہاتھ میں چھوٹا سا تواف بھی ہو رہا ہے قرآن بھی پڑھ رہا ہے دعائیں قبصل زیارت یاشورہ دعائیں کمیل انہیں آگے جل کے جو 24 آب کے پاس آ جائے گی جب آپ کو تواف کی مشک ہو گئے جب آپ کا تواف شرائط کے ساتھ پورا ہو گئے تو اب آئیے تیسرا اور آج کی کلاس کی حد تک آخری مسئلہ اب آپ بھوم کے پیج نمبر ون پہ پہنچ جائیے بس عمرہ تمتوں دو چیزیں بتا دی گئیں نمبر ایک نقاس سے ارام باندھنا نمبر دو تواف اب آئیے نمبر تین نماز تواف چونکہ اس میں آگے کچھ نہیں لکھا نماز تواف اب آپ یہ پڑھنے کے بعد بکلٹ بند کر دیجئے اور ہینڈ آور کرنے کی تیاری کریں نماز تواف ہر واجب تواف کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے واجب تواف اسے کہتے ہیں جو احرام کے بعد کیا جائے تو ہر 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 واجب تواف کے بعد دو رکعت نماز واجب ہے لفظ بدل دو حج کے دو حصے ہیں دونوں حصوں کے اندر جو تواف ہے اس کے بعد اس کی نماز واجب ہے اور جو عمرے آپ کریں گے تو عمرہ بھی احرام پہننے کے بعد واجب ہے اس کے اندر بھی تواف کے بعد نماز ہے یہ نماز دو رکعت نماز ہے بالکل فجر کے طریقے سے البتہ مستحب یہ ہے کہ اس کی پہلی رکعت قل یا ایوہ کافر ان کا سورہ پڑھیں اور دوسری میں قل ہو اللہ مستحب ورنہ چاہے تو انہا انزلنا اور قل ہو اللہ کبھی آپ کمبینیشن چلائیے یہ نماز بالکل فجر کی طریقے سے ہے البتہ مردوں کو بھی اجازت ہے چاہے زور سے پڑھیں چاہے آہستہ اس کے کوئی مسئلے خاص نہیں ہیں صرف ایک مسئلے کے علاوہ یہ نماز چونکہ سہنے کعبہ میں پڑھی جائی اور سہنے کعبہ کا جو پتھر ہے اس پر ڈائریکٹ سجدے کی اجازت تو کوئی تذبیر کوئی مہور کوئی سجدگاہ کسی جیس کی ضرورت نہیں کعبہ کا جو سہن ہے وہ بنہی ایسے پتھر سے ہے جس پہ سجدہ ہو سکتا ہے اب صرف اس میں ایک بات ہے جس کے لیے میں اس کو آج لے آیا بنہی مسئلہ کلا سکتا ہے یہ نماز اس کی واحد شرطی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی ہو پورے سہن میں ہر جگہ اجازت نہیں کعبہ کی دیوار سے دروازے کی طرف والی دیوار سے تیرہ میٹر دور مقام ابراہیم اتنا واضح کہ ہر ایک کو نظر آئے گا جب تواف آپ کر لیں تو پھر آپ پر یہ نماز واجی میں وہ اس طرح کہ آپ کے سامنے مقام ابراہیم ہو اور اس کے پیچھے کعبہ آج آپ کے دو قبلے ہوں گے یہ اور کعبہ تو اس کے پیچھے اس طرح نماز پڑھنا ہے کہ روخ اس کی طرف دو آخری باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نماز میں بھی عورت اور مرک کا جو دسٹنس آپ کے مرجعے کے فتوے میں ہے وہ منٹین رکھنا ہوگا خصوصا آج کل کیونکہ آغای سیسانی نے لکھا جب مجمع بہت زیادہ ہو جائے تو پھر اس مسئلے کی ضرورت نہیں لیکن آشکل تو مجمع زیادہ نہیں جو آپ کے مرجعے کا فتوہ وہ کیا فتوہ ہے آغای آغای امام خمیلی کہتے ہیں کہ نماز میں عورت اور ملک میں کوئی مسئلہ فاصلے کہایے مرد آگے ہو عورت پیچھے ہو تب بھی نماز صحیح عورت آگے ہو مرد پیچھے ہو تب بھی نماز صحیح دونوں برابر کندے سے کندہ جوڑ کے کھڑے ہو تب بھی نماز صحیح مہرم ہو تب بھی صحیح نامہرم ہو تب بھی صحیح ختم بات مسئلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے امام خمینی کی تقریف کرنے والے چاہے واجب ہو چاہے مستحب ہو اس مسئلے میں اس سہولت سے فائدہ ہو سمجھے کوئی مسئلہ نہیں جس طرح دل چاہے نماز پڑھے آگائے خوئی اور آگائے خامن آئی فرماتے ہیں عورت اور مرد کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ ہونا چاہے اگر دونوں برابر ہیں یا عورت آگے عورت اگر پیچھے تو کوئی مسئلہ نہیں تو آگائے خوئی کی تقلیف کرنے والے مرد جب نماز تواف پڑھیں تو اپنے آگے دیکھ لیں ایک بارش سے کم فاصلے میں کوئی عورت نہیں عورت ہونا مسئلہ نہیں وہ نماز نہ پڑھے گی اور دائیں اور بائیں میں بھی کوئی عورت ایک بارش سے کم میں نماز نہ پڑھے تیجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں اور آگائے خوئی اور خامن آئی کی تقلیف کی عورتیں جب وہ نماز پڑھے تو دائیں اور بائیں دیکھیں کہ ایک بالش کے اندر کوئی مرد نہیں اور وہ پیچھے بھی دیکھیں کہ جہاں ان کے پیرے اس سے ایک بالش پیچھے تک کوئی مرد نماز میں نہ ہو انہیں آج ایک مسئلہ کا خیال نہیں کرنا بہت ہی آسان کومن سنس کا مسئلہ اب آئیے آج کا آخری مسئلہ جس کے بعد آپ کو ذہمت تو بہت ہوئی دو بج گئے ہمارا ارادہ دیر بجے سے ختم کرنے کا تھا خالی آدھا گھنٹہ اچھتا ہوا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں آج کا آخری مسئلہ جس کے ساتھ عمرہ تمتوں کے تین واجبات پورے ہوگا دو واجبات جو بچے وہ ایک پندرہ منٹ کا ایک پانچ منٹ کا بیس منٹ اور پندرہ منٹ کے مردوں والے جو احرام اتنی حرام ہیں یہ اس کے بعد کل کے لئے میں بتا رہا ہوں پھر ایک گھنٹے بہت اہم بات ہوگی کہ کاروان ابو زد اپنا حج مدینے سے آتے وقت شروع کرے گا اور ابھی ہم مکہ جا رہے ہیں تو ابھی ہم کیا کریں کل ابھی آج کا آخری مسئلہ وہ یہ ہے کہ دو رکھ نماز تواف مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھ رہا پیچھے سے کیا مطلب ہے پیچھے سے مطلب پیچھے کہ یہ لے کے لے کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کی پیشانی بلکل اس سے پکرا یا اس کے قریب نہیں پیچھے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی سف میں پانچ آدمی دوسری میں دس آدمی جیسے جیسے آپ پیچھے جائیں کہ سف پھیلتی جائے خواتین کے لیے زیادہ ہیں مسئلہ مردوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے آگے رش والے عمروں میں یہ مسئلہ بنے لیکن رش والے عمرے آپ کب کریں مدینہ سے آگے تو ابھی تو آپ کے بعد تقریبا بیس دن ہے آپ کو بیس دن میں مسئلہ پیش نہیں آئے آپ کوشش کریں کہ مقام ابراہیم کے پیچھے تین چار پانچ شے صفوں میں آپ کو جگہ مل جائے اور مل جائے یعنی پانچ شے صف اس طرح سے لیں یہ چھوٹی صف یہ مقام ابراہیم کی سید اب بلکل سید نہیں تھوڑا اس کا انگل یہاں جا کے بروڈر ہو جائے جب رش زیادہ ہوگا تو تواف کرنے والے ہی اتنا آگے تک تواف کر رہے ہوں گے کہ آپ کو نماز بہت آخر میں جگہ ملے وہ مسئلہ میں وہی بتاؤں جس کی ابھی ضرورت نہیں تو کیوں کنفرنس کر خواتین خواتین کا مسئلہ یہ ایک طرح سے مردوں سے اُلٹ جب رش بہت زیادہ ہو جاتا تو حرم کی انتظامیہ جو ہے وہ اپنا کنٹرول کھو دیتی انہیں کنٹرول ہی نہیں رہتا اس وقت اور کے جتنا قریب آنا جائے تو وہ آجاتے جب رش کم ہوتا تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جگہ ہے پھر بھی عورتوں کو پیچھے بھیجتے بلکہ کبھی تو کوئی سخت اس دن اگر سپرو وائیدر ہے تو عورتوں کے لیے جو ایک جگہ بنائی گئی نماز کی وہ بلکل پیچھے بھی اور بہت سائیڈ میں ہٹ کوئی قانون نہیں تو کم مجمع میں عورت کے لیے نماز مشکل ہوتی زیادہ مجمع میں آسان کس پوائنٹ آف جیسے کہ مقام ابراہیم کے قریب کے دور مسئلہ سن لیجئے کہ مقام ابراہیم سے پچیس سفوں تک اس کے پیچھے البتہ رہیں اسی کسی بہت زیادہ رہائی کا لیفت میں چلے خواتی پچیس سفوں تک تو بلکل اجازت ہے بغیر کسی شک کیات نماز پڑ سکتی اور آج کل آن اکتوبر کو ہماری فلائٹ ہے تو زیادہ زیادہ نو کو نماز تب اپڑھ دیں اتنا مجمع ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن اہم بات اس میں جائے گا لیکن بہت رائی پر یا بہت لفت نہ جائے گا باقی جو لوگ کارغان کے ساتھ عمرہ کرنے چلیں گے تو وہاں جب ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ زندگی رہی تو میں ساتھ ہوں گا اس وقت میں دیکھ ملوں گا کیونکہ وہاں ہر آدھے گھنٹے کے پاس لیکن امکان نہیں ہے آج کر کے کم مجمع میں تو اتنا کافی ہے کہ مقام ابنائیم کے پیچھے چلے جائیے پچیس سفوں تک بلکل پیچھے تھوڑا سا رائی تھوڑا سا لفت بلکل جائز نماز مجبوری والی نہیں جائز پچیس سف تک تھوڑا سا رائی اور بہت زیادہ رائی پر یہ بہت زیادہ لیف پہ نہیں جائی ہے اور اگر بہت زیادہ مجمع ہوا جو اس کے چانس نہیں ہوا تو وہی پہ یہ مسئلہ ہم بتائیں اب یہ خیال کرتے ہوئے کہ ہماری آخری کلاس یعنی کل والی دوبارہ بیسمنٹ میں ہوگی اور یہ موڈل ہمارے پاس نہیں ہوگا طواب کے نماز کے مسئلوں پر اس موڈل کا کام ختم ہو گیا صحیح میں اس کی کوئی ضرورت نہیں اور اسی طریقے سے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے موڈل کی تخصیر کے مسئلے پر اب میں صرف ایک چیز ایک منٹ پہ چیک کر لو اس کے بعد جب کہ اس آپ کو دو اعلان کر دیں ہم بھی کر سکتے ایک دو اعلان سنی پھر آپ کو ایک آخری زحمت دی جائی ایک ویکسیم مل ہے جو لیڈیز والنٹر سے کونوں نجوب کریں یہ ختم آنے جب جنس جنس والنٹر اور پھر نماز بات نماز نماز کے وقت کھانا نماز کچھ اختتامی اعلان سن لیجے تقریر ختم ہو گئے یہ ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کوئی اس میں نہیں ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اعلانات مسائل ختم ہو گئے اب کوئی مسئلہ نہیں بچا پھر ٹین اس میں خانہ کعبہ کا نقشہ اور آج خانہ کعبہ کا موڈل آپ کے سامنے تو آپ اس نقشے کے اندر تقریباً وہ ساری چیزیں ہیں جن کو میں نے بتایا جو رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ مکہ میں دکھائیں گے شاہ دروان کا جو یہاں پہ ایک موڈل بنانے کی کوشش کی گئی ہے دو کلر الگ الگ رکھے گئے یہ وہاں پہ دو زیارتیں ہیں ایک کو کہتے مقام ماجن ایک کو مقام جبرائیل وہاں پہ اور جہاں پہ دیوازش ہے کوئی وہ جگہ ہم نے آپ کو بتا دی دکھائی نہیں وہ ابھی ہم دکھائی نہیں اس سے پہلے کہ آج کی تربیتی نشست کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچے پھر دوسرا حصہ شروع ہوگا پہلا اعلان ہمارے ڈاکٹر حضرات بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا پورا ٹائم کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئے جو لیڈیز اپنی ویکسینیشن باقی جیسے ہی تقریر ختم ہو وہ فوراں لیڈی والنکیر سے کانٹیکٹ کریں تاکہ جو لیڈی ڈاکٹر یا نرس اب تک ویڈ کر رہی ہیں بیچاری اتنی دیر سے جلدی سے ان کو ویکسینیشن لگا کے فارغ کیا جائے اور مرد حضرات میں سے بھی جو ابھی تک ویکسینیشن باقی ہے وہ جینس والنکیر سے فوراں کانٹیکٹ کریں ویکسینیشن کے اعلان کی بات جب یہاں کا پروگرام ختم ہوگا تو پہلے نماز جماعت مردوں کے لیے خواتین کے لیے مسلح ہوں گے وہ چاہے تو جماعت میں شریک ہو چاہے فرادہ پڑھیں لیڈیز کے لیے وضو خانے نیچے اسی بیسمنٹ میں ہیں جہاں ہماری تین دو کلاسیں ہوئیں جینس کے وضو خانے سے یہی ہیں وضو کر کے آپ ابھی نہیں اب آپ جائیں گے فوراں وضو کریں گے صرف واجبات والا پھر واپس آگے پہلے نماز پڑھیں گے مردوں کے لیے یہیں پر یہ چاہت پار سب ہٹیں گے مسلح بچیں گے یہیں پہ نماز جماعت کا انتظام نماز کے فوراں بعد اب کھانے کا انتظام اور کھانے کے فوراں بعد آج کی تربیتی نشست کا تیسرا حصہ پہلا میرا بیان دوسرا یہ نماز اور کھانے کا جائے تیسرا اور آخری حصہ شروع ہوگا جس میں آپ کے پاس پورٹ اور دوسری چیزیں آپ کو دی جائیں گے نماز کھانے کے بعد فریش ہوئی ہے پھر دوبارہ آکا بیٹھئے گئے ویکسینیشن والے بوراں کانٹیکٹ کریں نماز کی تیاری وضو خانے مردوں کے اسی فلور پر ہے خواتین بیس میں لیکن دونوں کے لیے نماز کا انتظام اسی ہال میں پھر کھانا ہے پھر تربیتی نشست اب آئیے آخری مرحلہ خواتین میرا مشورہ جو ویکسینیشن والی ہیں وہ بوراں ابھی چلی جائیں ان کا ایک ٹریننگ کا حصہ رہ جائے گا وہ رہ جائے اب ہمیں ہمیشہ ایک طریقہ کرتے ہیں جو آپ نے ابھی دیکھا تمام مردوں سے کہیں گے وہ تواب کا ایک چکر لگا ہے عجلی اثمت سے شروع کریں گھوم کے عجلی اثمت پر آئیں اور پھر مرد یہاں سے نکل جائیں گے اور جو خواتین ہوں گی وہ اس طرح چکر لگائیں گے اور میں چیک کروں گا کھندے کی غلطی کہاں ہو رہی ہے ایسا께 جائیں گے میں یہاں سے کہوں گے جائیں گے ایسا ہوں سے کہوں گے میں ہوں سے پھر کھلی بھی سر کھلی کریں کیا میں دیکھوں گا ہمیں گھر کروں گا ایساں سے پھر دیکھوں گے سایچے پھر دیکھوں گے یہ سب سے ہوں گے نہیں مجھے کی نیزی سے مجھے کی نیزی سے آپ کو کیا کرنا یہ ہٹیں گے یہ ہٹیں گے یہ ایسے روپ آگے آپ کو خود راستہ مانا روپ نے یہ آنی سے روپ آگا مجھے کی نیزی سے موسیقی 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 موسیقی